پونے کی الگار پریشت میں بھڑکاؤ بھاشن دینے والے شرجل اسمانی نے مافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے اے ایمیو کے پورو چھاتر شرجل اسمانی کی زبان سے ہندووں کے لیے زہر نکلا تھا لیکن اب افسوس کے دو شبد نہیں نکل رہے ہیں پونے کی الگار پریشت میں ہندووں کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن پر شرجل اسمانی نے مافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے ہمارے سنگواداتا دینیش مورے سے باتچیت میں شرجل نے کہا جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے کسی دھرم کے خلاف نہیں بولا ہے میں سے کچھ جس کی ویڈیو بانتی ہے جس میں کسی کی شکل ٹکتی ہے جس میں سے چار لوگ آتے ہیں جو کا نام جیڈیانے آتا ہے اپایار میں پہنچتا ہے اگر اپایار ہوتی ہے تو جی ادھر وائز اس آل ام آب بچکیم خریسلیس نیملیس موپ تو میں ان کے بارے میں گا رہا ہوں نا کی وہ جب یہاں تو مات یہاں کسی نہ کسی گھر سے ہی آتے ہیں نا when you go to home they do everything that we all do they are doing everything that tha موسیقی 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 ہوتی تھی نہیں یہ انڈین مجاہدین سے جڑا ہوا تھا یہ سیمی کا میمبر ہے یہ کہانی بنائی جاتی تھی فلانہ بم دھماکے میں اس کا لنک رہا ہوگا اس کے بعد رپریشن سٹارٹ ہوتا تو اس کے بعد جائز قرار دیا جاتا تھا قتل کرنا ظلم کرنا اب یہ وجہ نہیں چاہیے مسلمان ہو مار دیں گے گوشت کھا رہے تھے بکری ہے چکن ہے بیف ہے کیا ہے نہیں فرق مار دیں گے ٹرین میں جا رہے ہو سیٹ ماغو گے مار دیں گے سیٹ دے رہے ہو مار دیں گے یہ بات یہ دھمکی ہے ہماری طرف سے ہندو سماج کے لوگوں کے لیے کہ آپ سمجھئے اس بات کو کہ انسان کتنا بھی کمزور ہو کوئی بھی زندہ چیز انسان ہو یا جانور ہو کتنا بھی کمزور ہو اگر آپ اس کی زندگی کے ساتھ کھلوار کریں گے تو پلٹ کے ایک بار جواب ضرور دے گا اب ایک چھپکلی عمومن چھپکلی کٹتی نہیں کسی کو چھڑی کے دیکھئے دو بار کٹ لے گی تو اتنا بھی نہ کریے کہ پلٹ کے جواب دینا پڑے اور یہ لڑائی جو بات کہنے کی بیمہ کورے گاؤں کو دوبارہ یاد کر رہے ہیں یلگار پریشد ہے یلگار کا مطلب ہوتا ہے جنگ کا اعلان اور جنگ کا اعلان تب ہی کر سکتے ہیں جب ہمارے بیچ میں لوگ شہادت دینے کو تیار ہوں سیکریفائز کرنے کو تیار ہوں تو سنا آپ نے شرجل عثمانی کی زبان سے کتنے نفرت بھرے لبز نکلتے ہیں اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شرجل عثمانی ہے کون شرجل عثمانی علیگر مسلم انیورسٹی کا پورو چھاتر ہے جسے پولس نے انٹی سی اے مومنٹ کے دوران آٹھ جولائی دوہزار بیس کو ایمیو کیمپس میں ہنسہ بھڑکانے کے آروپ میں گرفتار کیا تھا یہ وہی شرجل عثمانی ہے جس نے ایمیو میں جینیو چھاتر شرجل امام کو بھاشن دینے کے لیے انویٹیشن دیا تھا آزمگر کا رہنے والا شرجل عثمانی گرفتاری کے بعد سرکھوں میں آیا تھا